خبر کراحل سے ہے جہاں اس قضبے کے مکھے بازار میں چورو یا کسی آساماجک تتو نے ایک منہاری کی دکان کو نشانہ بنایا چہرات کے اندھیرے میں گمٹی کی شٹر کو اٹھا کر جو دکان میں رکھے سامان کو لے بھاگے سو بڑھ کر دکان سنچالا گنیش راٹھو نے کسی دکان کی یہ حارت دیکھی تو وہ سمجھ گیا کہ اس کے دکان میں چوری ہوئی ہے اس نے تطکال کراحل پولیس کو سوچنا تھی جس پر پولیس ماں کے پر پہنچے چھان بین کر رہی ہے آپ کو بتا دے کہ کراحل قضبے میں ایک ہفتے کے اندر دوسری چوری کی گھٹنا سامنے آئی ہے اب سے پچیس جولائی کو نتین سینڈ کی مکھی چوراہے ستھے تھے ہیر سیلون کے دکار میں چوری کی گھٹنا سامنے آئی تھی پولیس چورو کو ابھی تک نہیں پکڑ پائی ہے اور اب تک آج گنیش راٹھو کے دکار میں چوری کی گھٹنا سامنے آئی ہے اب تو پولیس کے لیے چورو کی یہ چنوٹی ثابت ہو رہی ہے کہ آخر کار تھانا پرباری کی کڑی پولیسنگ اور آترے گشت کا دوران بھی چور کیسے مکھ سڑک کی دکاروں پر ہاتھ ساف کر پا رہی ہیں وہی گرامین بھی کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کی چورو کی حوصلے اور بھی ادک بلند ہو جائیں گے وہی یا پولیس بھی پتہ لگائے گی آج کے اس گھٹنا کو انجام کسے شاتر چور نے دیا ہے یا نگر کے ہی کسے آساماجک تطور رات میں شٹر توڑتے فرتے ہیں دیکھئے کراہ حضر سمواداتا امیت کمار شیوہستف کی ریپورٹ میران تھے اور چھولی بھولی تھی اور بندی پتہ سے یہ سامان دکان میں سے گیا گیا ہوگا ہے تمہیں کب پتہ الگائی تھے رات میں گیر بیٹھ میں باہر آیا تھا گئیے بیٹھتی دکان پر تو گئیوں کو بھگا کے گیا تھا تب تک سہی سب کو سہی تھا تب تک سہی تھا پھر صبح چھے بھائی اٹھ گا دکان دونے آیا میں تب دکان پر دکان میں سامان ڈببہ بارہ پڑھتے کھالی پر دکان میں سامان ڈببہ بارہ پڑھتے کھالی اور آج میری دکان میں ہوئیے کل کو بڑی اور بھی چوریوں سکتو آ کئی نہ کئی یہ چور کو پر روک لگنی چاہیے